بسم اللہ الرحمن الرحیم چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کر دے کام کی زیادتی سے تھکن محسوس ہو تو دو بھڑے چمچ شہد ایک گرم پانی کے گلاس میں ڈال کر پی لیں تھکن دور ہو جائے گی جلی ہوئی جگہ پر شہد کا لیپ کر دیں آرام آ جائے گا کپڑوں پر روشنائی کا داگ لگ جائے لگ جانے کی صورت میں ابلے چاول رگڑنے سے آسانی سے داگ دور ہو جاتے ہیں سیاہی کے داگ پر نمک لگا کر رگڑنے سے بھی داگ دور ہو جاتے ہیں سردی کے موسم میں گرم دوت میں خلطی چٹکی پر نمک ہی ملا کر بچوں کو پلائیں اس سے نزلہ زکام خانسی سانس دینے کی تکلیف سے راحت مل جائے گی اگر کوئی بچہ لوہے کی سوئی یا کوئی باریک چیز نکل جائے تو اس کو زیادہ سے زیادہ کیلے کھلانا مفید ہے میتے میں زخم ہونے سے انسان بچ جاتا ہے اور ڈاکٹر سے بھی رجوع کریں ٹینشن اور ڈپریشن کم کرنے کے لیے عمل تنفس سانس کی ورسش بہت مفید ہے اس کے لیے فجر کا وقت بہتر ہوتا ہے اس وقت عموماً ہوا اور شوروکل نہیں ہوتا یہ عمل کرنے کے لیے چھت ہوادار کمرے میں جائیں اپنی پہلی انگلی کے الٹے نتنے پر رکھ کر ممولی ساتھ دھپائیں دوسری جانب سے سانس لیں آپ سیدھی طرف دائیں اور الٹی جانب سے سانس نکال دیں اس طرح کم از کم یہ عمل تیس بار دھہرائیں اگر اس سے زیادہ بھی کر لیں تو کوئی حرج نہیں اس سے انشاءاللہ آپ کی ٹینشن کافی کم ہو جائے گی اور فرحت محسوس کریں گے غردوں کو بار میں کام آنے کے بعد موٹر سائکل چلانے کے بعد آپ کو تھوڑا سا گھڑ کھا لینا چاہیے اس سے دمے کا خطرہ ٹل جاتا ہے ہری مرچ جسم میں خون کو جمنے نہیں دیتی سانس کی تکلیف دور کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے شگر کے مریضوں کے لیے ضرور کھانی چاہیے یہ شگر کے مریضوں کے لیے قدرت کا انمال تفاہ ہے وہ لوگ جن کے میتے میں تضابیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے ان کو تازہ سیپ کا رس کا استعمال کرنا چاہیے سفید سیرے کو موں میں رکھ کر چبانا پھر پھینک دینا موں کے چھالوں کے لیے بہت مفید ہے خون کی کمی کے شکار افراد کرنے کا جوس پیئیں خون کی کمی دور ہو جائے گی اگر ہاتھوں پر پاؤں پر بہت زیادہ پسینہ آتا ہو تو بینگن کا پانی نکال کر اسے متاثرہ ہاتھ اور پاؤں پر ملیں شکایت دور ہو جائے گی اگر چہرے پر لگائی جانے والی کوئی کریم خوشک ہو جائے تو اس میں مناسب مقدار میں ارک غلاب ملا دیجئے دوبارہ قابلے استعمال ہو جائے گی ویسے بھی ارک غلاب چہرے کو نقصان نہیں پہنچ جاتا میدے کی کمزوری کے باعث بھو کم لگنے کی صورت میں تازے سیف لے کر اس کا رس نکال لیں اس میں تھوڑی سی کالی مرچ اور زیرہ اور نمک ڈال کر پینے سے بھوک بھی لگے گی اور میتا بھی ٹھیک ہو جائے گا امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا خدا حافظ بھوک بھوک بھے گا یاد رکھے گا یاد رکھے گیا